موسیقی دو شمبے میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر اس وقت دستخط کیے جارہے ہیں وزیراعظم پاکستان امران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان ان یاد داشتوں پر دستخط کر رہے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کے براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں ناظرین دو شمبے میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت مختلف مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے جارہے ہیں تقریب میں وزیراعظم امران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان موجود ہیں اور وہ مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کر چکے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور اس پر وزیراعظم پاکستان امران خان اور تاجک صدر مصافحہ کر رہے ہیں براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویجن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں براہ رشدی بائیگانی ہو وکیتب خانہ ہو بین حکومت جمہوری تاجکستان و حکومت جمہوری اسلامی پاکستان وزیرکوروی خورجی جمہوری تاجکستان ناظرین وزیراعظم پاکستان امران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے مختلف مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے ہیں دو شمبے میں مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزیراعظم پاکستان امران خان موجود ہیں وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان وزیراعظم پاکستان پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معاہدوں پر دستخط اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم شاہ محمود قریشی اس وقت مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کر رہے ہیں دو شمبے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں ناظرین پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں اور دستخط کے بعد دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا ہے دو شمبے میں اس وقت اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور زودہ فیض الدین سطور اور منسٹر فارن افیرز پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی ہماری محمود قریشی سائن پر سائن پر سائن پر امینڈی کنوینشن کے دو شمبے میں امینڈی کنوینشن کے دو شمبے میں اور فیسکل ایویشن کے دو شمبے میں مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کر رہے ہیں دو شمبے میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے روابط ہیں ان روابط اور تعلقات کو مزید فروغ دینے میں یہ دورہ انتہائی اہم ثابت ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ہم منصب اس وقت مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کر چکے ہیں راہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں جہاں قصر ملت میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رہبان اجوانی عقید ویژن سکرین انڈسٹریل پروپرٹی انڈسٹریل پروپرٹی میں تابون کے معایدے پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں اور عبدالرزاق داؤد اس معایدے پر دستخط کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے عبدالرزاق داؤد نے انڈسٹریل پروپرٹی تابون کے معایدے پر دستخط کیے ہیں اور ان کے ہم منصب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اس وقت مختلف مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دو شمبے میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معایدوں پر دستخط کی تقریب اس وقت جاری ہے مختلف مفاہمتی یاداشتوں پر اور معایدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں ان مفاہمتی یاداشتوں اور معایدوں کا مقصد دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور تعلقات کو فروغ دینا ہے ایم ایوز پر دستخط کی تقریب کا انعقاد دو شمبے میں قصر ملت میں کیا گیا ہے عبدالرزاق دعود دعوات کردہ میشہ باند The chairman of the national bank of تاجکستان خولک زودہ حکم حکمت اللہ and the advisor to the prime minister on commerce and investment of Pakistan عبدالرزاق دعود are kindly invited to sign the ایم ایوز on cooperation in the exchange of financial intelligence related to money laundering predicate offenses and financing of terrorism cooperation and between the national bank of تاجکستان and the state bank of Pakistan money laundering کے خاتمے کے لیے financial intelligence کے حوالے سے معایدے پر بھی اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی جانب سے مشیرے تجارت عبدالرزاق دعود نے اس معایدے پر دستخط کیے ہیں دو شمبے سے براہ راست مناظر اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے مشیرے تجارت عبدالرزاق دعود نے اس وقت منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے اس معایدے پر دستخط کیے ہیں مشیرے تجارت عبدالرزاق دعود نے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے حوالے سے معایدے پر دستخط وہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی جانب سے مشیرے تجارت عبدالرزاق دعود اس وقت اس معایدے پر دستخط کر رہے ہیں جس کے براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں مختلف معایدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں اور اس ان مفاہمتی یاداشتوں اور معایدوں کا مقصد مختلف شعبہ جات میں دونوں ممالک کے مابین تعاون کو مزید فروغ دینا اور تعلقات کو مضبوط بنانا ہے دو شمبے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معایدوں اور مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں تعاون کے حوالے سے یہ معایدے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی تقریب میں موجود ہیں تقریب کی آغاز میں وزیراعظم عمران خان اور تاجکستان کے سطح وزیراعظم انتہائی فروغ دینا اور تاجکستان کے سطح سیاحت کے شعبے میں تاون بڑھانے کے حوالے سے معایدے پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان سیاحت کے شعبے میں تاون بڑھانے کے حوالے سے معایدے پر دستخط کیے گئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کے حوالے سے بے پناہ مواقع موجود ہیں اور ان میں بہتری کے لیے بنیادی طور پر ان معایدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفامدی یاداشتوں اور معایدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد دو شمبے میں کیا گیا ہے مختلف شعبہ جات میں معایدوں کے حوالے سے معایدوں پر دستخط کیے جانے ہیں اس وقت کھیلوں کے شعبے میں تاون کو فروغ دینے اور مزید بہتر بنانے کے حوالے سے معایدے پر پر دستخط کیا جاتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے مابین دستخط کیے جا رہے ہیں اور تاجکستان میں پاکستان کے صفیر اس وقت پاکستان کی جانب سے دستخط کر رہے ہیں امران حیدر تاجکستان میں پاکستان کی صفیر اس وقت اس معایدے پر دستخط کر رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تاون کو فروغ دینے اور تعلقات کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے مختلف مفاہمتی یاداشتوں اور معایدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد دوشمبے میں کیا گیا ہے اور کسر ملت دوشمبے میں یہ تقریب اس وقت سیدلی صدیق اور امبیسیڈر پاکستان امران حیدر امران حیدر سائن ایم ایویو اس وقت اطلاعات کے شعبے میں بہمی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے معایدے پر دستخط کیے جا رہے ہیں اور تاجکستان میں پاکستان کے صفیر اس معایدے پر دستخط کر رہے ہیں اطلاعات کے شعبے میں بہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے معایدے پر اس وقت تاجکستان میں پاکستان کے صفیر امران حیدر معایدے پر پاکستان کی جانب سے دستخط کر رہے ہیں براہ راست مناظر اس وقت آپ قسر ملت سے ملاحظہ کر رہے ہیں اور دوشمبے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے دستخط کرنے کے بعد دونوں رہنماؤں نے تستاویزات کا تبادلہ کیا ہے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان معایدوں پر دستخط کی تقریب اس وقت قسر ملت میں مناغت کی گئی ہے جس کے براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو ٹیلی ویشن سکرینز پر دکھا رہے ہیں اس وقت دوشمبے سے براہ راست اس تقریب کے مناظر اور احوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں قسر ملت میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے مختلف شبہ جات میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے مختلف مفاہمتی یاداشتوں اور معایدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نے بھی اب سے کچھ دیر قبل مختلف معایدوں پر اور مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کیے تھے یہ کچھ دیر قبل کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویشن سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں جب وزیراعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر نے معایدوں پر دستخط کیے اس کے بعد مسافحہ کیا اور دستاویز کا تبادلہ بھی کیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے تعلقات موجود ہیں یہ مختلف معایدوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مفاہمتی یاداشتوں اور معایدوں پر دستخط کی تقریب کا انعقاد دو شمبے میں قصر ملت میں کیا گیا ہے جس کے براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو اس وقت دکھا رہے ہیں اور آپ نے براہ راست اس تقریب کا احوال بھی جانا مناظر بھی دیکھے مختلف شعبہ جات میں معایدوں پر دستخط کیے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان اب سے کچھ ہی دیر میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے روابط موجود ہیں ان روابط کو اور تعلقات کو فروغ دیرے کے حوالے سے معایدوں پر دستخط کیے گئے ہیں موسیقی